بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المسلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں ایک بہت ہی جو ہر بندے کی ضرورت ہے وہ کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کوئی یہ محبوب ہے کہ اس کا حکم مانا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لوگوں کو اللہ کے حکم پر لانے کی کوشش کی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں تم کر لو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بازوں سے پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا وہ چار چیزیں کیا ہیں ایک ہے سلام سلام لو چاہے کسی کو جانتے ہو چاہے نہیں جانتے سب کو سلام کرو اس کے بعد غریبوں مسکینوں کو کا خیار رکھو اور ان کے کھانے کا بندوست کرو تیسرا ہے بہت ہی زیادہ اہم تھوڑا مشکل ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے تلقات توڑنا چاہتے ہیں تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ ان سے تلقات جوڑیں موقع مانگ لیں ان سے ان کے ساتھ تلقات کو جوڑیں اس کے بعد چوتھی بات ہے کہ رات کو جب سارے لوگ آرام کر رہے ہوں تو اپنے بستر کو چھوڑو اور جو اللہ تعالی نے فرمایا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ میرے ذکر کے لئے نماز پڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز میں بہت زیادہ زور دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالی بہت بڑا اور پہلا انام یہ دے گا جو اس کی روزی کی تنگی دور کر دے گا اس کی علاق فرما پر ظاہر ہو جائے گی بی بی اس کا کہنا مانے گی اور سے سارے رشتہ داروں میں اس کا سارا اچھا نام ہو گا تو وہ ہے اور اس کی رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی دوسرا ایک وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں جو فجر کی نماز کی جب سنتے پڑھ لیں دور کر دیں تو اس کے بعد سبحان اللہ باب حمدہی سبحان اللہ العظیم باب حمدہی استغفراللہ لا حولہ ولا قواتہ اللہ بلہ یہ سو دفع پڑھنا ہے تو اس کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ رزق کی تنگی نہیں ہوگی اور اللہ تعالی جو رزق ہم کمائیں گے تو اس میں برکت پیدا کر دے گا پریشانیاں دور ہو جائیں گی اس کے بعد ہے کہ ایک ذکر بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حشر کی آخری جو تین آیات ہیں جو اللہ وآلہ وسلم لا الہ الا ہوا سے شروع ہوتی ہیں اور آخر تک اس کو پڑھنا ہے تین آیاتیں ہیں جو چھوٹی سی ہیں جو بندہ صبح پڑھ لے گا ایک دفعہ تو اللہ تعالی اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لئے شام تک مفرد کی دعا کرتے ہیں جس بندے کی مفرد ہو گئی اس کو تو سارے دنیا جہان کی چیزیں مل گئیں اس کے روزے کے مسئلے بھی حل اس کے اولاد کا مسئلہ بھی حل اور جو کسان لوگ ہیں جنہیں بارش کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا وہ بارش کا مسئلہ بھی حل تو جو بندہ شام کو یہ پڑھ لے گا تو پھر ساری رات کے لئے صبح تک ستر ہزار فرشتے اللہ تعالی پھر لگا دے گا اس کے لئے کہ جو صبح تک اس کی مفرد کی دعا کرتے رہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس کے دوران مر جائے گا تو اس کو اللہ تعالی شہیدوں میں داخل کرے گا اس کے بعد ہے کہ ہر بندے کو پریشانی ہوتی ہے کہ میں یہ دعا مانگوں کہ مجھے یہ ضرورت ہے مجھے یہ ضرورت ہے تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عدد کی کہ یہ اللہ کے رسول ہم اپنی ضرورت کیسے پوری کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کو کسی چیز کی حاجت ہو کوئی بھی چیز چاہیے تو دور کا تنماز نفل پڑھو نفل جو ہے نا وہ فجر جب سورج نکل آئے تو اس کے بعد اور جب اثر کا سورج گروہ ہو جائے جب اثر کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد جب سورج گروہ ہو جائے تو پھر سارا ٹائم جو ہے نا وہ نفلوں کا ہی ہے تو مناسب ٹائم دیکھ کے تو وہ نفل دور پڑھ لیں اور قواہ کر لیں تیسرا اس کا ایک بہت ہی اہم وضیفہ بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی بہت بڑی حاجت ہو کوئی مشکل ہو کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو کوئی بھی اللہ تعالی سے کوئی بڑی بات مانگنی ہو تو اس کے لئے یہ کریں کہ دور کا نفل پڑھیں اس کے بعد جو یونس صلی اللہ علیہ السلام نے مشلی کے پیٹ میں پڑھی تھی نا دعا کی تھی لا الہ الا انتہ سبحانہ قائمی قدومن الظالمین یہ سو دفع پڑھنی ہے اور اس کے بعد لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ تک اس کی تین تصویح کرنی ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اس کے بعد پھر ایک تصویح لا الہ الا انتہ سبحانہ قائمی قدومن الظالمین پڑھنی ہے تو پھر دعا کرنی ہے اللہ تعالی سے تو اللہ تعالی سے جو مانگیں گے اللہ تعالی جو آپ کے لئے بہتر سمجھے گا وہ آپ کو عطا کر دے گا اور اس کا جو مناسب وقت اللہ تعالی مناسب سمجھے گا آپ کے لئے وہ کر دے گا تو یہ آج میں نے یہی باتیں عرض کرنی تھی تو امید ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں تو اس سے دور ہو جائیں گی نماز کی خاص کا پبندی کرنی ہے اور اللہ کا حکم اور اور طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طریقے پہ اس کو حکم کو پورا کرنا ہے جیسے اللہ تعالی کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا یہ آج بہت ہی آپ کو اہم باتیں ہوتا ہی ہیں تو آپ نے بہت سی دعایں اور چیزیں سنی ہونی لیکن کہ میں نے آج آپ کو بہت ہی اہم عرض کی ہے کہ اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ